اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ آلو چکن کباب یا پھر کٹلس کی ریسپی شیئر کروں گی ہمیشہ کی طرح سٹیپ بی سٹیپ ریسپی کے ساتھ یوسفل ٹپس این ٹرکس بھی شیئر کروں گی اس میں چیز بھی سٹف کریں گے اور ویداؤڈ چیز بھی بنائیں گے سمپل سی ریسپی ہے لیکن بہت ہی زیادہ زبردست کباب یہ تیار ہوتی ہیں بچوں کو بروں کو سب کو ہی پسند آنے والی ریسپی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تو آجیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ آلو ہیں آدھا کلو 500 گرامز جو میں نے بوئل کر کے اس کے چھلکے اتار لی ہیں بوئل کرنے کے بعد آپ نے آلو کو تھنڈا کرنا ہے لازٹ ٹیم جو میں نے آلو ٹکی کی ریسپی شیئر کی تھی تو اس پہ کافی لوگوں نے پوچھا کہ آلو کو تھنڈا کیوں کرنا ہے آلو کو اس لئے تھنڈا کرنا ہے تاکہ جتنا بھی مویسٹر ہے اس کے اندر وہ بلکل ہتم ہو جائے اور پھر یہ پانی نہیں چھوڑیں گے آلو کی ٹکی میں کوئی آٹا ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چلے یہاں پہ آلو جو ہیں وہ تھنڈے ہو گئے ہیں چکن بھی میں نے بوئل کر کے رکھاوا تھا 200 گرام چکن ہے جس کو بوئل کرنے کے بعد شرد کر لیا ہے ایک چھوٹا سا پیاز میں نے چوپ کر لیا چکن بوئل کرتے وقت نہ ہی نمک ڈالا نہ ہی لہسن کوئی چیز نہیں ڈالی دنیا یہاں پہ دو سے تین کھانے کے چمچ چوپ کیا ہوا اور دنیا میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ہر میرچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیے گا یہاں پہ خشک دنیا ہے جس کو ہم نے پاودر نہیں کرنا بلکل ہلکا سامنے اس کو کرش کیے ایک کھانے کا چمچ کرش کیا ہوا ہشک دنیا ایک چاہے کا چمچ کرش کیا ہوا زیرہ نمک ڈالیں گے اپنے ذائقے کے مطابق گرم مسالہ پاودر ہے گر کا بناوا آدھی چاہے کا چمچ کھالی مرچوں کا پاودر آدھی چاہے کا چمچ چلی فلیکس ایک چاہے کا چمچ مطلب کہ کٹی ہوئی لال مرچیں لال مرچوں کا پاودر ایک چٹھائی چاہے کا چمچ یا پھر ذائقے کے مطابق نمک مرچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالا کریں اس میں کوئی انڈا نہیں جائے گا نہ ہی کوئی آٹا نہ ہی کوئی کاؤنفلر کوئی چیز نہیں جائے گی چکن میں نے بوئل کیا تھا صرف پانی میں اور کوئی سمیل نہیں آئے گی کچھ بھی نہیں آئے گا نہ لہسن ڈالا نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور چیز ڈال نہیں ہے ایسے ہی آپ ٹرائے کیجئے گا باقی آپ کی مرضی آپ جساں سے بوئل کرنا چاہتے ہیں کر کے آپ نے شرٹ کرنا ہے اور تھنڈا کرنا ہے میک شور تمام چیزیں جو ہے وہ تھنڈی ہونی چاہیے کوئی بھی چیز گرم ہوئی یا کسی بھی چیز میں پانی ہوا تو مکسچر آپ کا اس طرح ٹائٹ نہیں ہوگا جیسا ابھی آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہے تمام چیزیں آپ نے پہلے تیار کر کے رکھ رہی ہیں بعد میں مکس کرنیے جب سب کچھ تھنڈا ہو جائے اور ڈرائے ہو جائے پانی نہیں ہونا چاہیے چلیں اب اپنی مرضی کا سائز آپ نے بنانا یہاں پہ پیٹی بنا رہے ہیں ہم لوگ میں چیز کے ساتھ بھی بناوں گی اور ویڈاوٹ چیز بھی بناوں گی دیکھیں کوئی آٹا نہیں ڈالا اور پرفیکٹ ٹائٹ کباب ہمارے تیار ہوئے ہیں اپنی مرضی کا سائز آپ بنا سکتے ہیں چکن اس میں آپ ڈائی سو گرام تک بھی ڈال سکتے ہیں میں نے آج چکن تھوڑا کم ڈالیا ہے مطلب کہ جتنے آلو لیں گے اس کے آدھا آپ چکن ڈال سکتے ہیں باقی آپ کی مرضی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں آج میں نے چکن تھوڑا کم یوز کیا دو سو گرام چکن استعمال کیا پانسو گرام آلو میں چلیں دوسری پیٹی میں نے اس کو پھیلا لیا ہاتھوں میں اور موزریلا چیز ڈالیا ہے ایک سے دو کھانے کے چمچ شرٹ کیوی اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں میں صرف آپ کو دکھانا چاہی ہوں کہ ان پیٹی کباب کو آپ چیز کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور ویڈاو چیز بھی نے بنایا جا سکتا ہے سیم اسی طرح سے میں نے پہلے بھی پیٹی کباب بنانا سکھائے تھے چکن اور آلو کے ساتھ چلیں آپ اس کو شیپ دے دیں گے اور تمام پیٹی آپ نے اسی طرح سے بنا کے رکھنے ہیں میں نے صرف ایک ہی پیٹی میں چیز جالی ہے باقی میں نے ساتھ بھی بنائی تھی آپ کو دکھانے کے لیے چیز دارے کہ اگر آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں بچوں کے لیے تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں پرفیکٹ ہم نے یہاں پہ شیپ تیار کر لیا ہے تو اتنی قوانٹیٹی میں نو پیٹیز بنی تھی تھی کہ نو کباب بنے تھے اب یہاں میں دو انڈے لے لی ہیں تین کھانے کا چمچ دور ڈالا ہے اور دو چھٹکی نمک یا پھر اپنے ذائقی کے مطابق نو پیٹیز میں نے فرائی کیا ہے تو یہ جو انسا میکچر انڈے کا بنائی تھا یہ بچ گیا تھا تو آپ کوشش کیجئے گا کہ پہلے ایک انڈہ بیٹ کرنا ہے آپ نے پھر دوبارہ کم ہوا تو پھر دوبارہ آپ نے ایک اور کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو میں نے دو کیے تھے لیکن اس میں سے بچ گیا تھا یہاں پہ آپ پہلے پیٹی کو میدے میں رول کریں گے all purpose flower ہے اس کے بعد جو انڈے کا ہم لوگوں نے ابھی میکسٹر تیار کیا ہے اس میں dip کریں گے اس کے بعد برد کرمز میں اچھی طرح سے اس کو کوٹ کر لیں گے بہت ہی سمپل ہے میدے میں جب آپ اس کو کوٹ کریں گے نا تو بہت اچھے اور کرسپی آپ کے کباب جو ہے وہ تیار ہوں گے اور جو کباب ہے وہ بکھریں گے نہیں تو پھر سے آپ دیکھیں پہلے اچھی طرح سے آپ نے اس کو میدے میں کور کرنا ہے پھر انڈے والے میکسٹر میں اس کے بعد اس کو برد کرمز میں جانے تمام پیٹی اسی طرح سے ہی بنا کے رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں پرفیکٹ ہماری پیٹی تیار ہوگی یہاں پہ ہمیشہ جیسے میں بتاتی ہوں آپ سٹک ٹیس ضرور کیا کریں سٹک کے ارد کر جب بابلز نظر آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ اویل آپ کا ریڈی ہے آپ نے اس کو میڈیم لو ہیٹ پہ فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ہلکی آنچ پہ بھی فرائی نہیں کرنا اور بہت زیادہ ہائی ہیٹ پہ بھی نہیں کرنا میڈیم پہ بھی نہیں کرنا ہلکی آنچ پہ اس کو فرائی کریں گے اور جتنے بھی پیٹی آرامتے آئیں گے اس میں ڈال دیں گے اگر تو آپ چیز والی پیٹی فرائی کر رہے ہیں چیز والی پیٹی کو ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا اس لیے جو اس میں میں نے چیز ڈالی وہ پیٹی میں نے سیپرٹ رکھی ہے اس کو میں الہدہ سے فرائی کروں گی چیز اگر سٹف کی ہوگی تو پھر آپ نے ہیٹ تھوڑی کم رکھنیے تاکہ اندر تک چیز ملٹ ہو جائے پلٹ پلٹ کر کے آپ نے اس کو پکانا ہے کوئی اس کی ٹائمنگ نہیں کہ ایک منٹ دو منٹ پکا لیں آپ نے سائیڈ اس کی چینج کرتے رہنا ہے تاکہ دونوں سائیڈوں سے ایونلی کوک ہو جائے یہاں پہ کباب جو ہیں وہ بلکل تیار ہو گئے ہیں آپ نے اپنی مرضی کے مطابق فرائی کرنے کے جتنا بھی کلر آپ کو پسند ہے جیسے جیسے جو تیار ہوتے جارے ہیں ویسے ویسے میں نکالتی رہوں گی ماشاءاللہ سے آپ اس کا کلر چیک کریں اگر تو آپ لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو چینل کو آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ضرور لائک کیا کریں اپنے فرنز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ سب لوگ ریسپی کو انجوائی کر سکیں تو یہاں پہ تمام جو میرے پیٹی ہیں تیار ہو گئے ہیں اب میں چیز والا جو ہے وہ بھی فرائی کر کے آپ لوگوں کو دکھا دوں گی آپ ماشاءاللہ سے کلر چیک کریں اس کا بہت ہی کرسپی ہے آپ آواز چیک کریں اس کی ماشاءاللہ تو چلے میں یہاں پہ اتنی دیر چیز والا بھی میں نے فرائی کر لیا چیز والا جو ہوگا اس کو آپ نے تھوڑی ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے تاکہ چیز اندر تک میلٹ ہو جائے بہت ہی زیادہ زبردست مزیدار قسم کے کباب تیار ہوتے ہیں اب آپ اس کو چیز کے ساتھ بنائیں یا پہ بداؤ چیز بنائیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن آپ نے ان پیٹیز کو ٹرائی ضرور کرنا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی جو میں نے ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ ضرور فولو کرنی ہے تمام چیزیں ٹھنڈی استعمال کرنی ہے ہمیشہ کی طرح فیڈبیک پکچر ضرور شیئر کیجئے گا فیس بک یا پہ انسیگرام پہ and always remember guys homemade is the best مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ